نیپال کرکٹ ٹیم نے جب بھارت کے خلاف اپنا پہلا میچ کھیلا تو وہ نیپال کرکٹ اتحاس کے لیے سب سے بڑا دن تھا ایسا میں نہیں ایسا نیپال کیاپٹن روہد کہہ رہے تھے لیکن اس دن ایک کھلاڑی جس نے انتراشتی پٹل پر لوگوں کو یہ بتا دیا کہ گروہ ہم میں بہت دم ہے اور ہم پر نظر رکھئے اور جسے نیپال کے لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ہمارا سہواک ہے ہوتا ہے جب کوئی کھلاڑی اچھا کھیلتا ہے تو پرانے کھلاڑیوں سے اس کی اخصر تلنا کی جاتی ہے اس کی طرح وسپوٹک بلے باز ہے اس کھلاڑی کا نام ہے آصف شیک اور آصف شیک آج کئی وجہ سے چرچہ میں رہے ایک چرچہ اس لیے رہے کیونکہ آصف شیک نیپال کرکٹ کے پہلے کھلاڑی ہیں جو بھارت کے خلاف اردشتک بنانے والے کھلاڑی بن گئے ہیں اب تک نیپال نے ایک ہی ماچ کھیلا ہے تو ظاہر سے بات ہے پہلا آرشا تک ان کا تو پہلے بن گئے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور چرچہ ان کے اردگیرد رہی وہ رہی پاکستانی مول کو لے گا پاکستان کے تمام جنرلسٹ ایسے تھے جنہوں نے یہ ٹویٹ کیا یہ پوز ڈالے کی آصف شیک جو ہیں ان کا رشتہ پاکستان سے ہے اور کئی سارے ٹویٹ زکنے کے بعد ہم جیسے کئی لوگوں نے بھی مان لیا لیکن اس کے بعد جب چیز نے ویریفائی کی گئی تو پتہ لگا کہ شیک جو ہیں ان کا جنب بیرگنج میں ہوا ہے اور بیرگنج اور پاکستان کا رشتہ دور دور تک نہیں ہے دراصل بیرگنج جو علاقہ ہے وہ بیہار کے پوروی چمپائلر کے رقصول کے آس پاس جڑتا ہے اور اگر آپ نیپال انڈیا سے جاتے ہیں تو سڑک مارک پر یہ راستہ ہے وہاں سے یہ آتے ہیں کلکاتا سے بھی اگر آپ جا رہے ہیں تو یہ حب سے سیف راستہ نیپال جانے کا ہو تو ایک تو ہماری اپولوجی ان ہمارے تمام نیپال کے پریشنسکوں کو جو ہمیں میل کر رہے تھے کہ سر باقی زبتیل کے یہ والا تھوڑا معاملہ گڑ بڑ ہو گیا تو ہمیں لگا کہ ہم آپ کے اس چیزوں کریکشن کرتے ہیں لیکن نیپال کے اس کھلاری کو آپ کو غور کرنا چاہیے غور اس لیے کیونکہ اس نے جب آج ارچہ تک مارا تو یہ پہلا موقع نہیں تھا جب اس سے نوٹس کیا گیا ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک بار آئی سی سی کی طرف سے ایوارڈ دیا گیا تھا کرکٹ کے سپیرٹ کو لے کر جب انہوں نے آئیرش بلیباس کو سٹمپنگ کرنے سے رہ رن آؤٹ کرنے سے روک دیا تھا اور اس کے بعد آئی سی سی کی طرف سے انہیں ایوارڈ ملا تھا تو وہ ایک جو ایوارڈ تھا وہ ان کے لیے بہت خاص تھا کیونکہ یہ فرس نیپال کرکٹر ہیں جنہیں ایسا ایوارڈ ملا ہے سپیرٹ آف کرکٹ ایوارڈ انہیں چنا گیا تھا اور نیپال کے پہلے کرکٹر تھے جس کھلاڑی کو انہوں نے رن آؤٹ نہیں کیا تھا اس کا نام انڈی میک برنی تھا اسی رن آؤٹ نہ کرنے کو لے کر انہیں یہ ایوارڈ بیا گیا تھا دراصل میک برنی جو ہیں وہ رن لے رہے تھے اور رن لیتے لیتے وہ کھلاڑی سے ٹکڑا جاتے ہیں جس سے سمیہ پر کریس پر نہیں پہنچے تھے اور آسف شیخ کے پاس رن آؤٹ کرنے کا موقع تھا لیکن اس کھلاڑی نے کرکٹ کے سپیرٹ کو دکھایا اور اس کے بعد رن آؤٹ نہیں گیا یہ کرکٹ کے سپیرٹ حال فلال میں کافی چرچہ میں رہی خاص طور پر جب پاکستان میں شاداب خان کا رن آؤٹ پا تھا تب کافی زیادہ اس کی چرچہیں ہو رہی تھی تو انہیں اس سپیرٹ آف کرکٹ کے تحت ایوارڈ دیا گیا یہ رن آؤٹ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا جو ان کے کرکٹر کو ڈیفائن کرتا ہے وہاں سے ان کو لوگوں نے ہاتھو ہاتھ لیا ان کے بارے میں چرچہ ہوئی اب بلے سے چرچہ ہوئی پہلے کرکٹر چرچہ اب پرفارمنس کی چرچہ اور یہ خاص اس لحاظ سے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ نیپال کی آبادی کم ہے مطلب آبادی جو ہے ان کی اگر آپ یوپی بیہار کے مقابلے دیکھیں گے تو بہت کم ہے انڈیا کے تمام ایسے سٹیٹس ہیں جہاں پر نیپال سے زیادہ آبادی اور ایسے میں ورڈ کے نقشے میں جو ایک دیش بہت چھوٹا سا نظر آتا ہے وہاں سے ایک بڑی چھلانگ لگانا اور ایک بڑے منچ پر آ کر بڑی پرفارمنس کے ذریعے بڑا میسج دینا یہ اپنے آپ میں خاص ہے پاکستان اے خلاف بھی ان کے گنبازوں نے اچھی گنبازی کی تھی شروعات میں تیس اوہر تک اور انڈیا اے خلاف ان کے بڑی بازوں نے اچھی بڑی بازی کی انڈیا ساتھ بار کا ٹیمپئن ہے تو ڈیریکلی تو انڈیا اور نیپال کا کوئی تلنا نہیں ہے کرکٹ کی اس پچھ پر لیکن جس طرح سے پورے حمد سے ورڈ کلاس بولرز کا سامنا کیا سراج جو اسے گنبازوں کی گن پر چھکے لگائے بڑے بڑے شوٹس لگائے وہ آصف کو بھی ڈیفائن کرتے ہیں علاقہ آصف کو ایک جیوندان بھی ملا تھا لیکن اس جیوندان کا انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا اور 97 بال پر 58 رن منائے جو اس ناچ کی ہائلائٹس میک تھے اور نیپال کرکٹ جب یہاں سے واپس جائے گا نیپال کی لوگ جب یہاں سے واپس جائیں گے تو آئی ٹھنگ یہ اپنے آپ میں ان کے لئے ایک مومنٹ ہوگا کہ ہم کس طرح سے شاندار ہیں آئی سی سی رانکنگ میں ہمارے کئی بالرز ایسے ہیں جو ٹاپ پہ رہے ہیں لیکن ان کے نام اور بہت سارے ریکارڈز ہیں کیسے انہوں نے سراج کی پٹائی کیا کئی اور لوگ پیٹا اس کے علاوہ بھی کئی ریکارڈز ان کے نام ہیں جو آپ کو جانا چاہیے بے خوف بلے بازی دمدار بھوش اور اتحاس بھی چمکدار رہا ہے مطلب وہ جو آئی سی سی سپریٹ والا تھا وہ ایک اچھا مومنٹ تھا جو ہم کو آج یاد آیا نیپال کرکٹ میں آسف شیک کو ایسے آپ سمجھ لیجئے کی نیپال کرکٹ میں جو پہلی ہزار رنگی پارٹنرشپ ہوئی ہے اس میں آسف شیک کا نام ہے آسف شیک اور کشل ان دونوں کی بیچ ہزار رنگی پارٹنرشپ ہو چکی ہے اور ایٹنک یہ نیپال کرکٹ میں پہلے ہی کھلاڑی ہیں جنہوں نے ایسی پارٹنرشپ گئے گئے آسف اور روہد کے بیچ میں پانسو پچاسی رنگی اور آسف اور جانیت کے بیچ میں پانسو تیرالیس رنگی پارٹنرشپ ہے لیکن آج جب انہوں نے عرشتک مارا تو یہ آسف کے کریئر کا دسویں عرشتک تھا اپریل دوہزار اکیس میں نیڈلین کے خلاف آسف نے ڈیبیو کیا تھا اور دوہزار سولہ میں جب ان کی امرو کافی کم تھی تب ہی انہوں نے ایوریس پریمیر لیگ تھی وہاں پر اپنا بلہ چمکایا اس کے بعد انڈر نائنٹین میں انہیں کیپٹنسی بھی نیپال کے ملی تھی ٹوہزن ایٹین میں ٹوہزن ایٹین میں انڈر نائنٹین ایشیا کپ کھیلا وہاں سے پھر کافی زیادہ ان کی پرفارمنس کو نوٹس کیا گیا پھر دوہزار بیس اکیس میں ٹرائنگولر سیریز تھی جہاں پر انہیں موقع ملا پاپوہ گینی کے خلاف اور وہی دوہزار تیس میں مارچ میں انہوں نے پہلا اپنا ہاف سنچری مارا تو ان کے فیوچر کو لے کر چرچائے بہت زیادہ تیز ہیں اوڈی آئی میں اب تک ان کے نام ایک شتک بھی ہے اور دس ارشتک ہیں ٹی ٹوینٹی میں بھی ان کے نام پر دو ارشتک ہیں کئی سارے اور پرفارمنس جو ہے لیسٹے اور تمام جگہوں پر بنائے ہیں لیکن فلحال تین چار باتیں جو ہم کو لگا کہ آپ کو بتانی چاہیے ایک کی فرسٹ نیپالی کرکیٹر جس نے انڈیا ایک خلاف ہاف سنچری ماری فرسٹ نیپالی کرکیٹر جس نے ون تھاؤزن اگی پارٹنرشپ کی فرسٹ نیپالی کرکیٹر جس نے آئی سی سی سپیرٹ آف دہ کرکیٹر کے ایوارڈ جیتا اور یہ پاکستان سے نہیں ہے نیپال کے ہیں بیر بھومی کے ہیں تو وہ بیر گنج کے ہیں تو وہاں پر کوئی question نہ ہو